بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سیور سرونٹ ایکٹ نائنٹین سیونٹی تھری گورنمنٹ سرونٹ ایفیشنسی انڈ ڈیسپلن روز نائنٹین سیونٹی تھری کے حوالے سے ہماری یہ گفتو ہے اس کا موضوع جناب یہ ہے کہ محکمانہ کاروائی سے متاثرہ سرکاری ملازمین کس طرح دادرسی حاصل کر سکتے ہیں یہ ہم طریقہ اس میں بیان کر رہے ہیں سرکاری ملازم اپنے فرائز منصبی کے پیش نظر حکومت کی مشینری کا ایک اہم جزب ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ حکومت اور ریاست کیونکہ وہ ریاست اور حکومت کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے سیول ملازمین ایکٹ سیول سرونٹ ایکٹ نائنٹین سیونٹی تھری کے تحت اس کی ملازمت سیناریٹی ترقی ریٹائرمنٹ اور پنچن وغیرہ کو قانونی تحفظ حاصل ہے تاکہ وہ اپنے فرائز منصبی پوری دلجبی اور اپنی پوری استداد کے ساتھ ادا کر سکے کسی سرکاری ملازم کو جہاں ایک طرف قانونی تحفظات حاصل ہے وہاں اس پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کی گئی ہیں جن کو ادا کرنا جن سے ادا براہ ہونا اس کے لیے ضروری ہے اگر کوئی سرکاری ملازم اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا ان پر پورا نہیں اترتا یا اس سے ایسا کوئی کام سرزد ہو جاتا ہے جو کہ سیول ملازمین ایکٹ کے تحت بنے ہوئے قواعد و ذوابت کے خلاف ہے تو قانون کے تحت اس کے خلاف تعدیبی کاروائی کی جا سکتی ہے یہ تعدیبی کاروائی سرکاری ملازمین اہلیتوں اور نظم و نسک کورنمنٹ سرونٹس ایفیشنسی انڈسپلن روز کے تحت عمل میں لائی جاتی ہے اس کے تحت جو سزائیں دی جاتی ہیں جی اس میں مائنرز پنلٹیز بھی ہیں اور میجر پنلٹیز بھی ہیں مائنر پنلٹیز میں اظہار نرازگی ہے جی پہلے سینسر دوسرے میں ایک خاص مدد کے لیے ترقی یعنی پرموشن یا طرحہ میں جو انکریمنٹ سلانہ انور انکریمنٹ وہ روک لی جاتی ہے اس کے علاوہ جناب اس کی غفلت یا حکم عدولی کی بنا پر حکومت کو پہنچنے والے تمام مالی نقصان یا اس کے حصے کی بازیابی اس سے کروائی جاتی ہے اس کی غفلت سے حکومت کو جو نقصان پہنچتا ہے میک میں کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کی رکوری کی جاتی ہے یہ تو ہیں جی مائنر پنلٹیز اور جو میجر پنلٹیز ہیں اس میں کیا جی ریڈیکشن ان لوئر رینگ اس کی نچلے گریڈ میں یا طرحہ کے نچلے سکیل میں اس کی تنزلی کر دی جاتی ہے جبری ریٹائرمنٹ کمپلسری ریٹائر کر دیا جاتا ہے ریموبل فرام سروس ملازمت سے برطرف کر دیا جاتا ہے جسمسل فرام سروس ملازمت سے برخواست کر دیا جاتا ہے یہ جو ہم نے پنلٹیز بتائی ہیں اس میں سرکاری ملازمین ملازم کو محکمانہ اپیل کا حق حاصل ہے جو کہ اس آرڈر کے اس حکم کی وصولی کے تیس یوم کے اندر مجاز بالا آتھارٹی کو یہ اپیل کی جا سکتی ہے جو ان کی آتھارٹی ہے مجاز جس نے اپیل سننی ہے اس طرح کسی سرکاری ملازم کی شرائط و ملازمت سنیارٹی ترقی تنخواہ مراد تبادلہ ریٹائرمنٹ یا پینچن وغیرہ پر کسی محکمانہ حکم سے ضد پڑی ہو تو ایسے متاثرہ سرکاری ملازم کو اس کے خلاف محکمانہ چارہ جوئی کا حق بصورت اپیل یا عذرداری یعنی اپیل کرے یا ریپریزنٹیشن دے ان کو حاصل ہے ایسے حکم کے محصول ہونے کے تیس یوم کے اندر مجاز بالا آتھارٹی کو کی جا سکتی ہے سرکاری ملازمین اہلیت و نظم و نسک قوائد انیس سو تیہتر کے تحت سرکاری ملازم کے خلاف انکوائری کا طریقہ کار بھی واضح کیا گیا ہے جو وضع کیا گیا ہے جس کے تحت کاروائی مکمل ہو جانے کے بعد انکوائری افسر ایسی تحقیقات فائنڈنگز پر مبدی رپورٹ افسر مجاز کو اپنی رائے قائم کرنے کے لیے پیش کرے گا دوران انکوائری اگر کسی ملازم کو مطل کرنا ضروری سمجھا جائے تو مندرجہ زیل وجوہات کو پیش نظر رکھا جائے گا کونسی ہیں جی وجوہات بادی و نظر میں مجوزہ کاروائی کی کامیابی کے قوی امکانات تھو جرم کی نویت اس قدر سنگین ہو کہ سبکدوشی کے امکانات اس کو سبکدوش کیے جانے کے امکانات واضح ہوں اگر ایسی صورت ملازم کو سروس پر بہار رکھا جائے تو وہ اپنے خلاف انکوائری پر اثر انداز ہو سکتا ہے مطلی کے عمل عمل کے لیے قوی وجوہات موجود ہوں اگر ضروری سمجھا جائے تو اس ملازم کو مطل کرنے کی بجائے جبری رخصت پر بھیجا جا سکتا ہے البتہ جبری رخصت یا مطلی کا دورانیاں ایک وقت میں تین ماہ سے زیادہ نہ ہوگا معقول وجوہ کی بنا پر اس دورانیاں میں توسیر ضروری ہے تو افسر مجاز کی پیشنگی اجازت سے مزید تین ماہ کے لیے اس میں توسیر ممکن ہے ایک سرکاری ملازم دورانے مطلی پوری تنخواہ کا حق دار ہوتا ہے اب آتے ہیں جس کی اپیل کی طرف کوئی بھی سرکاری ملازم جسے قوائد کے تحت سزا دی گئی ہو حکم سزا کی وصولی کی تاریخ سے تیس یوم کے اندر نیکسٹ ہائر آتھارٹی مجازے بالا آتھارٹی کو اپیل کر سکتا ہے جو کہ سزا دینے والی آتھارٹی کے ذریعہ ہوگی اپیل آتھارٹی اگر مناسب سمجھے تو اپیل پر منرجہ زہل احکام جاری کر سکتی ہے کیا جی انکواری کے نتائج کو مسترد کر کے ملازم کو بھری کر سکتی ہے مزید تحقیقات یا سر نو تحقیقات کی ہدایت کر سکتی ہے نتائج تحقیقات کو بدل کر یا بدلے بغیر سزا میں کمی کر سکتی ہے تغفیف کر سکتی ہے البتہ اگر سزا میں اضافہ تجویز کیا گیا تو تحریری حکم کے ذریعے سرکاری ملازم کو اس سے مطلع کرے گی اور اس کو اظہار وجوہ کا مناسب موقع جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا اب آتے ہیں جی رویو کی طرح نظر سانی اگر سزا کا اقتدائی حکم ایسی تھارٹی نے سادر کیا ہو جس کے اوپر کوئی بالا تھارٹی نہ ہو تو اس صورت میں اپیل کی بجائے اس تھارٹی کے پاس رویو کی درحاث کی جا سکتی ہے رویو نظر سانی کی مس کانڈیکٹ جی غیر قانونی حکم کا ارتقاب کسی بھی سرکاری ملازم کے جو افعال غیر قانونی حرکت کے زمرے میں آتے ہوں ان میں کسی سیاسی تحریک میں حصہ لینا سرکاری دستاویزات کے مندرجات کو بلا جواز افشان کرنا اپنے وسائل سے بڑھ کر طرز زندگی اختیار کرنا حکمت کی طرف سے لاد کردہ رہیشی مکان کو قرائے پر دینا شادی بیعہ پر اپنے وسائل سے بڑھ کر خرچ کرنا بغیر اجازت نجی ملازمت یا تجارت کرنا حکمت کی پیش کی منظوری کے بغیر کوئی توفہ وصول کرنا اپنے عزاز میں جلسہ عام کروانا چندہ طلب کرنا اخبارات یا رسالہ نکالنا حکمت کے لیے باعث پریشانی معلومات کی اشاعت اکربہ پروری پاسداری اور انتقامی کاروائی کرنا اور ذاتی اغراض کے لیے غیر ملکی امداد لینا وغیرہ شامل ہیں رولز کے تحت کسی سرکاری ملازم کو اس وقت تک مس کنڈیکٹ کی سزا نہیں دی جا سکتی جب تک کہ اس کے خلاف الزامات بزری انکوائری ثابت نہ ہو جائیں اس تمام کاروائی میں جواب طلبی اور جو اظہار وجو کا نوٹس دینا ضروری ہے شوکاز نوٹس جیسے ہم کہتے ہیں اس کے ناوے سے ذاتی سماز کا موقع بھی دیا جاتا ہے اس کی پرسنل ہیرنگ بھی کی جاتی ہے ماں سوائے اس کے کہ مجاز افیسر تحفظ پاکستان کے پیش نظر ضروری سمجھے کہ ایسا موقع دینا ضروری نہیں ہے قوائد کے تحت سرکاری ملازمین کے گریڈ کے لحاظ سے دڈزیل آتھارٹی کو افیسر مجاز مقرر کیا گیا ہے گریڈ بیس اور اس سے اوپر کے لیے چیف اگزیکٹیو آتھارٹی ہے جی صوبوں کے چیف سیکرٹیز کے افیسر مجاز ہے گریڈ سترہ اور انیس کے لیے آتھارٹی جو سیکرٹی ہے اور افسر مجاز ایسا افسر جس کو آتھارٹی نامزد کرے گریڈ سولہ کے لیے سیکرٹی ہے جی آتھارٹی اور اس کے لیے افسر مجاز ایڈیشنل سیکرٹی ہے جوائنٹ سیکرٹی ہو سکتا ہے گریڈ تین تا پندرہ کے لیے سیکرٹی تھارٹی ہے اس کے لیے افسر مجاز جوائنٹ سیکرٹی ہو سکتا ہے گریڈ ایک تا دو کے لیے آتھارٹی ڈپٹی سیکرٹی ہے اس کے لیے سیکشن آفیسر جو ہے وہ مجاز آتھارٹی ہو ستا ہے اب آتے ہیں جناب سروس ٹربینل کے روبرو اپیل اگر محکمانہ کاروائی اگر محکمانہ سروس ٹربینل کے روبرو جو اپیل جانی ہے محکمانہ تھارٹی نوے یوم کے اندر کسی اپیل عذرداری یا نظر ثانی کا فیصلہ نہ کرے تو اس سے تیس یوم کے اندر ابتدائی حکم کے خلاف اور اگر محکمانہ اپیل یا عذرداری کا فیصلہ ہو گیا ہو تو اس فیصلہ کے مصول ہونے کے تیس یوم کے اندر سروس ٹربینل میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے البتہ مطلقہ تھارٹی کے کسی ایسے حکم یا فیصلے کے خلاف جس میں کسی شخص کی کسی خاص اسامی پر تقرری یا کسی بالاتر گریڈ میں ترقی کے بارے میں اس شخص کی موزونیت یا ناموزونیت فٹنس اور ادروائز کا تائین کیا گیا ہو کوئی اپیل دائر نہیں کی جائے سکے گی ایسی صورت میں محکمانہ اپیل تو کی جا سکتی ہے تاہم سروس ٹربینل میں کوئی اپیل دائر نہیں کی جا سکتی ایک سرکاری ملازم اپنی اپیل ریجسٹرار سروس ٹربینل کو مقررہ اوقات میں اسالتن یا وقالتن پیش کر سکتا ہے اور بزریا ریجسٹری بھی ارسال کر سکتا ہے اپیل کو اختصار کے ساتھ لکھا جائے اور اس میں ہر فریق کا پورا نام سرکاری عدار تیناتی کا مقام یعنی یہاں پہ اس کی جوب ہے کا مقام درج کیا جائے اور ساتھ مطلوبہ دادرسی واضح طور پر بیان کی جائے اپیل کے ساتھ یہ ڈاکومنٹس لگانے بڑے زوری ہیں جی پلیس نوٹیٹ اتھارٹی کے حکم پہلا ہے کہ اتھارٹی کے حکم کی نقل خواہ اپیل ابتدائی فیصلہ کے خلاف ہو یا اپیل کے فیصلے کے نتیجے میں ہو نمبر دو جی ان قائد حکمات اور دوسری دستاویزات کی نقل جو وہ اپنی اپیل کی تائید میں پیش کرنا چاہتا ہے نمبر تین جی اپیل پر ہر اپیل کرندا کے دستخط یا انگوٹھے کا نشان ہونا چاہیے نمبر چار جی اپیل کی تین کاپیز جو ہیں نقل اپیل کے ساتھ منسلک کی جائیں گے اور اس کے علاوہ جو ڈیفینڈنٹس ہیں کی تعداد کے مطابق مزید نقل بھی منسلک کی جائیں گے ڈیفینڈنٹ جن کو ہم نے بنایا ہے جنہوں نے اس کو آ کر دفاع کرنا ہے ضروری کاروائی کے بعد اپیل بغرزے ابتدائی سماد ٹربینل کے روبرو پیش ہوگی سماد کے لیے اپیل کی منظوری کے بعد اپیل کنندہ کو جو ہے وہ نوٹس وغیرہ کا خرچہ جو ہے وہ سات دن کے اندر جمع کرانا ہوتا ہے عدالت میں ٹربینل میں اپیل دائر کرتے وقت کوئی کوٹ فیس نہیں لگانی پڑتی صوبائی سیول ملازمین کے لیے بھی کسی بھی صوبائی قوانین کے تحت تقریباً یہی طریقہ کا رائج ہے اور فیڈرل کے لیے بھی یہی رائج ہے یہی ہے جناب صورتحال جو آپ کی خدمت پہ پیش کر دی ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اجازہ دیجئے اللہ حافظ